نمبر ایک پر ہے چیمپنز کرافی فائنل 2007 یہ ایک ایسی ہار تھی جو لمبے سمارتا بھارتی پرنس کو چھوے گئی انگلینڈ میں کھیلے گئے اس مقابلے میں پاکستان نے بھارت کو بری طرح ہرا دیا بھارتی ٹیم پر دسن کرتے ہوئے چیمپنز کرافی کے فائنل تک پہنچی تھی جبکہ دوسری طرح پاکستان کے ٹیم کسی طرح گرتے پڑتے اس دونمنٹ کے فائنل تک پہنچی تھی دونوں ٹیموں کے مقابلے میں پہلے یہی کیاس لگایا جا رہی تھے بھارتی ٹیم آسانی سے پاکستان کو ہرا دے گا حالانکہ مقابلے میں دوران بلکل اس کا اُلٹا ہوا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 349 رن بنا دیئے اور جواب میں بھارتی ٹیم صرف 158 رن پر سمٹ گئی اور بھارتی ٹیم کو 180 رنوں سے قراری سکست کا سامنا کرنا پڑا آسٹریلیا کا کلاب ایڈی لیٹس پیسٹ میں ملی ہے دوہزار بیس اکیس کے آسٹریلیٹ دورے پر بھارتی ٹیم کو ایڈی لیٹس میں ملی ہے دھکار بک میں درج ہو گئی تھی یہ کرکٹ میچ اتیاس میں ہمیشہ یاد کیا جائے گا دراصل بھارتی ٹیم اس میچ کی دوسری پاری میں 36 رن پر ہی سمٹ گئی تھی اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا بھارتی ٹیم نے پہلی پاری میں 244 رن بنائے اور جواب میں آسٹریلیا کو صرف 190 رن پر ہی سمیٹ دیا اس طرح بھارتی ٹیم کو 53 رنوں کی بڑت مل گئی اور میچ میں ان کی پہل کابی مجبور تھی حالانکہ کھیل کے دیسے دن پہلے سیسرنہ پوری انڈین ٹیم صرف 36 رنوں پر ڈھیر ہو گئی ٹیم کا کوئی بلے ورڈھائی کا آنکھڑا تک نہ چھو سکا یہ بھارت کا ٹیسٹ ریاس میں سب سے کم سکور ہے جواب میں آسٹریلیا نے آسانی سے ٹیسٹ ریسے کو دو وکٹ کو کر حاصل کر لیا نمبر تین پر ہے بلڈ کپ 2019 سیمی فائنل میں ملی ہار 2019 پنڈے بلڈ کپ میں بھارٹی ٹیم پوری طرح سے فیوریٹ مانی جا رہی تھی دورنامینٹ کی شروعات میں پہلے بھارت بیس کپ جیتنے کا پروزہ بیدار تھا اور لیگ سٹیز میں ٹیم کا پرپومنس بھی کافی بیتر رہا حالانکہ نیو جیلینڈ کی خلاف سیمی فائنل مقابلے میں کچھ ایسا ہوا جس کی کسی نے امید نہیں کی تھی نیو جیلینڈ نے پہلے ویٹنگ کرتے ہوئے آٹھ بکٹ کے نقصان پر 249 رن بنائے بھارتی لائن اپ کو دیکھتے ہوئے یہ لچ جیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا لیگے انڈین ٹیپ جواب میں دو سو اکیس رن بنائے کر آؤٹ ہوئے اور انہیں ٹونامل سے باہر ہونا پڑا برات کولی روح سرما اور کیل راہول جیسے بللیوار فلوپ رہے اور یہ تھی تین ہار جو برات کولی کی کپتانیوں اور بھارتی ٹیم کو شیل نہیں پڑے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک